آج اچھ نیالہ نے ایک مہتپورن فیصلے پہ چیپ جسٹس اور ان کی بینچ نے فیصلہ دیا ہے اور یہ فیصلہ ماننے اچھ نیالہ نے کانگریس کے فرضی ایف آئی آر کو خارج کر دیا ہے اور سارے ماملے ڈاکٹر رمن کے خلاف ہو یا سمیت پاترہ کے خلاف ہو اس کو سب کو سمابت کرنے کا آدیس زاری کیا ہے یہ چھتیز گڑھ کی حالات ہیں چھتیز گڑھ میں کانگریس کی جو سرکار ہے میں اسے اپرادی چلا رہے ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سرکار کے جتنے قریبی ادھکاری ہیں ان میں یا تو بہت سارے لوگ جیل میں ہیں یا بیل میں ہیں ان کے کوئلے گھوٹال میں ورش ادھکاری سات مہاں سے جیل میں ہیں موکھے منتری کی اوپسچیو جیل میں ہیں موکھے منتری کے سلاحکار سٹے اور جوئے کے آروپ میں معاملہ درج ہے خود موکھے منتری بیل پر ہیں یہ اپرادیوں کی سرکار ہے اور یہ ایف آئی آر کا اوپیوگ ایف آئی آر کا اوپیوگ ہتھیار کی طرح کرتے ہیں دسل بات شروع ہوتی ہے میرے سوشل میڈیا میں کیے گئے ایک پوسٹ کو لے کر جو پوسٹ تھا اس میں میں نے اس سمیں پوسٹ کیا تھا کورونا کے سنگٹ کے سمیں کانگریس کی بیلو دی بیلڈ راجیتی دیکھ کر شرم آتی ہے سبت میں اس لئے بتا رہا ہوں اس ویشہ کا جنم جہاں سے ہوا ویشہ میڈیا میں دیش کو بدنام کرنے کے لیے کانگریس کم میلے کا گروپیوگ اور جلدی لاسوں کو فوٹو دکھانے کا شرین کر رہی ہے مہا ماری کے ساتھ لڑنے کے بجائے کانگریس لوگوں کو آپس میں لڑا رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ گٹیل جس میں کیسے موڈی سرکار کو ویدیسی میڈیا میں بدنام کرنے کا شریند پارٹی نے کیا تھا اس کو ایکسپوز کرنے کا کام ہم نے کیا تھا اور سمیت پاترہ اور میرے خلاف یہ کانگریس کے مطروں نے ایف آئی آر درج کر آیا یہ ان کی مانسکتہ ہے مطروں ان کے کالے کارنامے کے خلاف کوئی بھی بولے ایف آئی آر درج کر کے عویقتی کی آزادی کو دبانے کا پریاس کرتے ہیں مگر یہ سارے معاملے جب نیالہ تک پہنچتے ہیں نیالہ میں جاتے جاتے وہ ساری باتیں دودھ کا دودھ اور پانی آج ہو گیا اور ایک بار پھر کانگریس کے کالے کرتوت کے قارن انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور نیالہ نے کانگریس کے فرجی ایف آئی آر کو نرس کر دیا یہ بہت مہتپن فیصلہ ہے جو نصیت روپ سے نہ کیول چھتیزگڑ کے لیے بلکہ ہمارے پروکتہ اور دیش کے لیے ایک سبق رہے گا کہ کوئی سرکار اپنے ستہ کا کس پرکار دروپیوں کرا کے ویروزیوں کو دبانے کا شڑینت کرتی ہے اس کا اس سے بڑا ادھارن نہیں ملے گا جو یہ آج دیکھنے کو ملا آج بہت سارے معاملے ایک ساتھ ہو گئے دوسرا فیصلہ جس میں سی جی پی ایسی کے معاملے کی بات ہے کچھ نیالین کانگریس سرکار کو نہ کیول فٹکار لگائی ہے بلکہ انہوں نے اٹھارہ میریٹ ہولڈر جو کانگریس کی نتا دیکاریوں سے سمبندید ہے پی ایسی چیئرمنٹ کے رشتہ دار ہیں ان کی نیوکتی پر روک لگاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پردیس میں یکوں کے ہت میں پی ایسی اصفل رہا ہے پوری طریقہ سے اور یہ جیت چھتیزگر کے لاکھوں نویوکوں کی جیت ہے بھوپیس کی یہ ہار ہے ننکی رام کور کے پیٹیشن پر جو آج اس پسٹ روپ سے نیائلہ نے ناراج کی وقت کی اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ سرکار میں پی ایسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا وہاں بھی کس پرکار پیسے کے لین دین کر پی ایسی کے چیئرمنٹ آدھگاری اور کرمچاری اور راجنیتاؤں کی ملے جوڑی سڑیندر رہا کہ میریٹ لیس کے ٹاپ ٹونٹی میں یہ آسیر ہوتا ہے کہ چیئرمنٹ کے پریوار کے لوگ اتنے بریلینٹ ہو گا ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں چار لوگ کا سیلیکشن ڈیپٹے کلیکٹر اور ڈی ایس پی کے پدھ میں ہوتا ہے وہ ایسا خاندار ہم نے نہیں دیکھا دنیا میں کہ ایک پریوار کے چار لوگ کا ایک پی ایس سی میں سیلیکشن ہوتا ہے اور جب چیئرمنٹ ان کا چاچا ان کا پتا اور ان کا پریوار کا بھیتی رہتا ہے یہ ستیزگڑ کو کلنگیت کرنے والا لینے رہا ہے فیصلہ رہا ہے اور آج ان اسی گروپ سے ہزاروں یوکوں کو لاکھوں یوکوں کے مند میں سنتوز ہوا ہوگا کہ وہ جس لڑائی کو لڑ رہے تھے اور جس بات کو بتا رہے تھے اس کا ایک سندیز آج نیالہ نے صحیح فیصلہ دے کر بتا دیا ہے کہ اس پرکار کی گتویدیاں نہیں چل سکتی یہ نشیدوں سے آج تیسرا وشہ ہے اسی میں بول دیتا ہوں پھر آپ سے بات کروں گا پردھان منتری جی نے مہیلہ ارکشن بل کو منجوری دلوائی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ نئے سنسد بھون میں پرویس کے ساتھ نئی سنکلپ نئی سوچ کے ساتھ دیس میں ایسا فیصلہ جو اس نو سال کے کارکال کا یا کہیں کی سنسدی اتحاس کا مائل سٹون بننے جا رہا ہے مہیلہوں کو تیس پرسنٹ آرکشن دینے کا اتحاسک فیصلہ ہوا یہ یوگو یوگو تک مہیلہوں کو آت مرورتہ انتی کی دشا میں بھاگی داری میں سفل ہوگا اور یہ اس کے لیے پردھان منتری جی کو اور پورے منتری منڈل کے ساتھیوں کو میں بتائی دینا چاہتا ہوں یہ فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور بہت حمد کے ساتھ